آپ دیکھیں کس قدرت توازن کا فان ہے کہ پتلی سے دور پر بڑی سی پتنگوں اور آپ ہوا کا رخ پہچان کے ہاتھ کی جمبش سے اس کو اڑاتے رہے وہ گرے نہیں اس کو کوئی دوسرا مات کر کے گرہ نہ سکیں پتنگیں جو ہیں نا یہ ایک بڑی کمنیکیشن والی چیز ہے آپ دیکھیں کہ آپ دس ازار گز آپ کی آگے پتنگ ہے اور آپ کی آسمیں دور ہیں آپ کی دور جو ہے نا اتنا زیادہ کمنیکیٹ آپ کو کرتی ہے کہ اس وقت پتنگ کیا جا رہی ہے کہاں کوئی دور آپ کے ساتھ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی کوئی دور آپ کو کاٹ رہی ہے نہیں کاٹ رہی آپ کی دور کسی کو کاٹ رہی ہے کہ نہیں کاٹ رہی لیکن جب سے اس کو اغوا کر لیا اس کھیل کو صاحبی حیثیت و پیسے والوں میں پروفیشنل پتنگ باز جو ہمارے وقت میں تھے وہ تو وہ لوگ تھے جو خود پتنگ بناتے تھے پتنگ اڑاتے تھے پتنگ لڑاتے تھے اس کے میچیز ہوتے تھے مقابلے ہوتے تھے اور وہ زیادہ ہم لوگ پتنگ بازی اپنی جو ہے وہ منٹو پا رہ گیا منارے پاکستان جہاں بنا ہوگا ہے تو ہم لوگ وہاں اپنا سارا کو جا کے شگل کرتے تھے اور وہ چھوٹی کے دن اکثر ہوتا تھا جو پتنگ اڑانے والا وہ بلکل بسند کے دن پتنگ اڑانا بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتا اس وقت سے کہ وہاں پر انفرادی مقابلے ہوتے تھے پتا ہوتا تھا کس کی پتنگ گیا کون اڑا رہا کون بیچے لڑا رہا کس کے سال لڑا رہا اور وہ پتنگ چلتا تھا ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ دکھاتے تھے اپنے دو دکھاتے تھے اور پھر کٹتے تھے بھی کٹتے بھی تھے یہ غلط ہے جی غلط کی ہے نہیں غلط نہیں یہ بہت جرا کی ہے یہ بہت جانے ہیں اس کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ اس بہت کا بھی خیال لکھن کی ضرورت ہے کہ اچھا تھے چار دیواری بھی ہو میرے پاس اتنے پتنگوں کا ایک قبرستان بنا ہوئے اندھر کاغذ کا قبرستان بنا ہوئے دوروں کا قبرستان بنا ہوئے اندھر بس آرام سے کبھی کبھی ان کو یادے تازہ کرنے کے لئے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی